بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں کو رنج و صدمہ پہچانا الدہ کو سخت نہ پسند اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق ارشاد فرمایا فرددناہو الی امہی قی تقر عینہا ولا تحزن ترجمہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ تھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو القرآن صورت القصص آیت نمبر تیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ازواج متحرات سے متعلق ارشاد فرمایا ان تقر اعیدہن ولا يحزن ترجمہ اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں تھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گے القرآن صورت الاحزاب آیت نمبر 51 اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق ارشاد فرمایا فنا داہا من تحتی ہے اللہ تحزنی ترجمہ فرشتین نیچے کی جانب سے ان کو آواز دی کہ غم نہ کرو القرآن صورت المریم آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور ڈرنہ نہیں اور غمگین نہ ہونا القرآن صورت القصص آیت نمبر 7 درج بالہ آیات قرآنیہ سے پتا چلا کہ عورت کو رنج اور صدمے کی حالت میں دیکھنا اللہ کو پسند نہیں لہذا اپنے کسی قول و فعل سے اپنے والدہ کا دل نہ دکھائیں اپنی بہنوں کو ابسردہ نہ کریں اپنی بیوی کو رنج اور صدمہ نہ پہنچائیں اور اپنی بیٹیوں کو غمگین نہ رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین